مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے گھر میں رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے اب آپ دیکھ لیئے کتنا بدنصیب و گھر ہوگا جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو تو فرشتے کی ضرورت ہے نا بھائی یہ تو وہ فرشتے جو ہماری روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے لیکن ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے بھی داخل ہوتے ہیں اب جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جائیں اس میں برکت آئے گی کی نہیں آئے گی لیکن آئیے آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سا ایسا بدنصیب گھر ہے جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایک حدیث بغور کیجئے صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5949 اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ ہو اور تصویریں لگی ہوئی ہو آج دیکھ لیئے کچھ گھروں میں کتے پالے جا رہے ہیں ہاں تین طریقے کے کتے ہم اور آپ پال سکتے ہیں اس میں حرچ کے بات ہے ایک شکاری کتہ ہے نمبر دو ریور کا کتہ یعنی جو بکریاں وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کتہ وہاں پال سکتے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے فریسی طرح کھیتی کی دیکھ بال کرنے والا کتہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر کتے رکھنا آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ کتے ہی سے کھیلتے رہتے ہیں کتے کو گود میں لیے ہوئے ہیں چومتے ہیں چاڑتے ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اور کہیں کتہ مر گیا تو پورے گھر کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتے سر پر اٹھا لیتے ایک جگہ میں نے یہ دیکھا ریور کا کتہ مر گیا تھا تو کیا ہوا بس والے کو روکے رکھا ان لوگوں نے جانے نہیں دیا کیا محلوب اس کے بعد کیا ہوا یعنی پریشانی بڑھ جاتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ رحمت کے فریشتے ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں کتہ ہے اس کتے کو باہر نکال دیجئے پھر اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے جو لوگ پسند کرتے ہیں جن کو کھلاری کو کھلاری کو پسند کرنا لمبی لمبی پھوٹو لگائے ہوا ہے اور اسی طریقے سے لوگ والی ووڈ ہالی ووڈ یہ سب ووڈ والے کو پسند کیے ہوئے ہیں اس کے بھی پھوٹو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تو جب ان کی تصویریں آپ رکھیں گے اپنے گھروں میں تو رحمت کی فریشتے کیسے آئیں گے ان تصویروں کو بھی گھر سے باہر نکال دیجئے ورنہ رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوں گے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں رحمت کے فریشتے کی سکھ ضرورت ہے تاکہ برکت نظر آئے ہمارے چہروں میں رونک ہو تو آئیے اپنے گھروں سے کتوں کو نکال دیجئے اپنے گھروں سے ہم اور آپ تصاویر کو نکال دیں ہاں بلی پال سکتے اس میں کوئی حرج کی باطنی اس کے لئے منعی تو ہے نہیں تو جس چیز کے لئے منعی نہیں ہے اس کا استعمال کر سکتے اور وقیہ جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو رکنا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو رحمت والا گھر بنا دے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں رحمت کے فریشتے کو بھیج دے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو برکت والا گھر بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی